ملک سیاسی منظر نامے میں اس وقت آئندہ سینٹ اندخابات کی دھوم ہے مگر سینٹ کا دلچسپ ترین مارکہ تیہ ہو گیا ہے کہ اسلام آباد بھی ہوگا جہاں پی ڈی ایم نے اپنے مشترکہ امیدوار کے طور پر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو میدان میں اتارا ہے اس سیٹ کے لیے ان کے مددے مقابل تحریک انصاف کے موجودہ وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ ہوں گے اس سیٹ کے لیے پوری قومی اسمبلی ووٹر ہے اسی لیے اس سب سے دلچسپ الیکشن ہے بظاہر حفیز شیخ ہی جیتیں گے گلانی کی جیت سے امران خان کو دھچکہ لگے گا اگر اچھا ہوا یوسف رضا گلانی سمجھتے ہیں کہ وہ مطلوبہ ووٹس حاصل کر لیں گے مگر یہ نہیں بتا پاتے کہ کیسے ممکن ہوگا اس ہاؤس پہ جہاں پر آپوزیشن کی اکثریت نہیں ہے میں نے کبھی ہاؤس ٹیڈنگ میں بلیب نہیں کیا یہ تعلقات کی بنیاد پر ہم لڑتے ہیں الیکشن نمبر کیسے پورے ہوں گے سر دیکھیں نمبر یہ پورے ہوں گے کہ اگر کانسٹیٹوشن کے مطابق الیکشن ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کریں گے تو اس لیے جو ضمیر کے مطابق جب ووٹ کریں گے تو وہ کینیڈیٹ کو بھی دیکھیں گے پاس کو بھی دیکھیں گے پارٹی پرفارمنس بھی دیکھیں گے اور جو آپ کا پی ڈی ایم کا آلائن سے اس کو بھی دیکھیں گے اسلامباد سے اس سیٹ پر وہ امیدوار کامیاب قرار پائے گا جو ایک سو بہتر عراقین قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کر لے گا برپولیسی طرح جیسے وزیراعظم کو قومی اسمبلی سے اتباعت کا ووٹ سارٹل کرنے کے لیے ایک سو بہتر کی بجارٹی درکار ہے پی ڈی ایم کا ماننا ہے کہ اگر اسلامباد سے سینٹ کی سیٹ پی ڈی ایم حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر وہ اس پوزیشن میں ہوگی کہ وزیراعظم عمران خان کو اسمبلی سے اتباعت کا ووٹ لینے کا کہہ سکے اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت کو اپوزیشن اتحاد سے تیرہ نسستوں کی برطری حاصل ہے طریق انصاف اور اس کے تحادیوں کی کل نسستیں ایک سو ستتر ہیں جبکہ اپوزیشن جماعتوں کی کل نسستیں ایک سو چو سٹھ ہیں اس پوری صورتحال میں اس دلچسپ مارکے پر اندازے کیا لگائے جا رہے ہیں یہ پوچھیں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی ہیں بہت معروف نیوز اینکر جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ محمد مالک صاحب کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جو اس کلیے پہ یقین کرتے ہیں یا آپ کو کوئی اس پہ کوئی چاپ کو لگتا ہے امید نظر آتی ہے کہ اسلام آباد میں حکمران اتحاد کے عبدالحفیش شیخ الیکشن ہار جائیں قومی اسمبلی کے اکثریت امیدوار جو ہیں وہ اپوزیشن کے یوسف رضا گیلانی کو ووڈ دے دیں نہیں بھارنا تو چانسز کام ہے عمران جو سے کامران جو بلکو سی بھی سی بات ہے وہ تو بڑے کام ہیں چانسز لیکن کہ ہم اس پر پروگرام کر رہے ہیں آپ اس پر پروگرام کر رہے ہیں بتاتا ہے کہ کتنا انکرسٹنگ ٹویسٹ ہے جیسے آپ نے بتایا شروع میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑی اچھی موگ ہے پریزنٹ زلداری صاحب کی بڑی دبدست موگ ہے بکان ان کو پتا ہے اور کہ اگر یہاں پہ کوئی اپسٹ ہوتا ہے تو اس کے لانگ ٹرم منفیٹ کیا ہیں اور دیکھیں اپسٹ دو قسم کی ہو سکتے ہیں ایک اپسٹ ہے کہ کچھ لوگ اٹھ کے ان کے حق میں ووٹ دے دیں لیکن جیسا کہ یہ اس پاک کا بھی خطرہ ہے اب یہ سوچئے کہ اگر دس بارہ ووٹ زائع ہو جائیں غلطی سے ان بٹری لائنز اس کو کہتے ہیں کسی نے مور دو ناموں کے درمیان میں لگا دی کسی نے ڈبل مور لگا دی تو ووٹ زائع بھی تو ہو سکتے ہیں تو جو برتری ہے وہ ضرور ہی نہیں کہ خالی آپ ووٹ آپ کے حق میں دے لیں اگر دوسرے کے بھی ووٹ زائع ہو جائیں تو بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہو سکتی ہے اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت ہمیں ایک اپشن غور کر رہے ہیں کہ یہ جو تیرہ اکثریت ہے تیرہ عراقین کی اکثریت ہے پی ٹی آئی کی یہ ڈوینڈل کر جائے کیا ایسا کوئی چانس ہے کہ جو 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 کے میمبرز ہے وہ مزید کم ہو جائے نہیں میرا خیال ہے یہ تو آپ کو ہمیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گا الیکشن سے دو دن دن پہلے کہ جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے وہ بھی کیا رول پلے کر رہا ہے آپ کو پتا ہے سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں ہمیشہ دوسری پاورز بھی انوارڈ ہوتی ہیں اور ان کا ڈریکٹ انڈریکٹ بہت نتائج سامنے آتے ہیں وہ جو پاور گیم ہے پاور گیم بلکل الیکشن سے آپ کو تینچہ دن پہلے فائنل ہوگی اس تک پولٹیکل پاور گیم چل رہی ہے لیکن الیکشن سے تینچہ دن پہلے تک آپ کی پولٹیکل پلس انسٹیوشنل دونوں پاور گیمز ہمارے پر بہت خیر ہو جائیں گے لیکن ابھی جو اس وقت گراؤنڈ کی آج کی سیچویشن ہے اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے کہ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے سرپرائز تو کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت پرابلم جیتا جانا چاہیے لیکن در ویری فیک کہ گورننٹ پریشان ہے پرائیم منسٹر اس رہا لوگوں کو پہلے کبھی نہیں مہتے تھے پرائیم منسٹر لوگوں کو مل رہے ہیں آہ بلوچستان کی سیٹ کا آپ نے ریورسل دیکھا وہ دیکھ اور بات ہے کہ آج اس وقت نیاک تماشا بن گیا لیکن وہ سیٹ ریورسل بھی کسی بھی ہوا کہ یار ایک تیسے دوسری چیز کا جڑے دوسری سے تیسے کا جڑے اس وقت کہیں ڈسینٹ افورڈ نہیں کرتی گورننٹ اور یقین مانے اس وقت جتنا لاغ اٹھایا جا رہا ہے ایم ایس کا ان کا پچھلے دھائی سال میں ایسے ایسے لوگ جن کو کسی نے پی ایم ہاؤس سے کبھی سوال کر کے جواب نہیں دیا یا ان کو ٹائم نہیں ملا وہ لوگ بھی اس وقت ایمپورٹنٹ آہ کری کس ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے بہت روئیوں میں فرق ہے اور ہمیں تو یہی سے نظر آتا ہے اسلام آباد میں کہ پی ایم ہاؤس کس طرح ڈیل کر رہا ہے آرڈنری ایم ایس کو یا ان پاورٹس کو ایک پر جاز رکھتے ہیں یقین مانے اس وقت تم کی لوٹری مکلی ہوئی ہے اور لوٹری صرف اس لئے دکھتے ہیں مالک جتنا ہم نے یہ الیکشنز کور کی ہیں سینٹ الیکشن مجھے نہیں یاد کہ کتنے جتنے بھی ہوئے انشاءد بارہ پندرہ الیکشن ہوئے ہوں گے میں نے دیکھا ہے اسی قسم کی انگزائیٹی مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے اسی قسم کی انسیٹینٹی نظر آ رہی ہوتی ہے اسی قسم کی یہ پاور جوکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں پتہ کہ کون کس کو وڈ دے دے گا تو یہ کوئی اس دفعہ کی ٹپیکل چیز نہیں ہے یہ ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے لیکن اس پر یہ ایک چیز انٹرسنگ ہے دیکھئے جو آرڈنس آیا ہے اس آرڈنس کے بزر ہی آ رہا ہے ہمیں کہ شاید سپرینگ کورٹ کا فیصلہ تھرڈ مارچ تک نہ آئے اگر تھرڈ مارچ تک فیصلہ نہیں آتا تو پھرسو الیکشن ہو جائے گا لیکن سوری میں ادھر ادھر میں آپ سے کہوں گا کہ فیصلہ کل یا پرسو آ جائے گا کل الیکشن کمیشن کو پورے کو بلائے با ہے چیف الیکشن کمیشنر کو بلائے با ہے تو فیصلہ تو کل پرسو میں آ جائے گا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ تین مارچ وغیرہ تک آئے گا لیکن کامرہ میں اب ایک چیز دیکھئے لیکنس اگر میں ایک اور میں پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہوں میں دوسری سائٹ کو ووٹ دیتا ہوں پارٹی مجھے اس پر نکال نہیں سکتی اور میں نے کل اپنے شو میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ زہداری صاحب کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے پیولز پارٹی کی طرف سے اپوزیشن کے لوگوں کو کانٹیک کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے پبلک پیشن کی وجہ سے دوسرے پیشن کے لیے سے اگر کسی کوئی بندہ جو گیرانی صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اگر اس کو اپنے سیٹ چھوڑنی پڑی تو پی ڈی ایم اس کے خلاف کوئی بندہ کھڑا نہیں کرے گی بائی الیکشن میں بلکہ الٹا سپورٹ کرے گی اور یہ بڑی کلیر ایک میسیج جا رہا ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ اس طرح کی اگر یہ منورنگ ہو رہی ہے اور یہ تباہم چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ ایک میجر سپرائز میجر کوئی میجر سپرائز دے سکتی ہے تھرڈ مارچ کو تو گورنمنٹ جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ زنداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ زنداری صاحب وہ کر رہے ہیں اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آ سکتا اس قسم کی موفز کے خلاف یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے خلاف ریاست کے پاس تو بڑی قوت ہوتی ہے تو زنداری صاحب نے ریاست کی مجھے خلاف کوئی کام نہیں کیا ابھی تک نہیں نہیں ریاست اور گورنمنٹ میں تو فرق ہے نا وہ بتائیے نا کیا فرق ہے ذرا آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے کہ ریاست اور گورنمنٹ میں کام پر گئے نہیں نہیں آپ آپ بتائیے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ ریاست جو ہے وہ زنداری صاحب ریاست سے ملے ہوئے اور ریاست زنداری صاحب گورنمنٹ کچھ اور ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے دیکھیں بڑی بڑی ایک بڑی سیدھی سی بات ہے زنداری صاحب کی جسی ابھی تک پولٹیکس آئی ہے کامران وہ پولٹیکل تیمپریچر نیچے لانے کی طرف سے کلایش کام ہو ریاست بھی چاہتی ہے کلایش کام ہو کہ پرائیم نیسٹر بھی تھوڑی سکس ٹیم پوزیشن چھوڑیں اور دوسری طرف سے بھی ابھی تک اگر آپ دیکھئے کہ جتنی ہوا غبارے میں سے ہوا نکلی ہے پی ڈی ایم کے وہ زنداری صاحب کی موز سے نکلی ہے پہلے بات ہوتی ہے چڑھائے لسکر لسکر خوشی ہوگی اسلاحباد میں درنے ہوں گے ریزائن ہوگا کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا زہداری صاحب نے کہا کہ جی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے سینڈٹ چھوڑے انہوں نے بائی الیکشن سے بھی حصہ دلوا دیا آپ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کر دیا ووٹ آف کانفیڈنس کو تکویر دینے کے لیے یہ سینڈٹ والا شوشہ چھوڑ دیا کہ اگر ہم نے اس میں اچھی شوئنگ کر دی اس کا مطلب ہے دوسری گیم بھی ہو سکتی ہے سو جتنے انکریمنٹل سٹپس آئے ہیں جس نے پنال تھوڑا سا کم کیا ہے اور پی ٹی ایم کا موومنٹ کو سٹیچ کر دیا آٹھ رہینے میں سٹو کر دیا وہ سارے زہداری صاحب کے ہیں انہوں نے پروسس زہداری صاحب کی بیل بھی انفرم ہو گئی ہے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں زہداری صاحب کچھوں سے ریفرنسز ہیں یہ بھی کراچی چلے جائیں گے تو کہیں گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زہداری صاحب کسی کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اور کوئی ان کو ونگ کر رہا ہے اور وہ اس لیبل تک ہے کہ سپریم کورٹ ان کے ان کے کیسز جو ہے وہ کراچی بھیج دے گی یہ آپ کی کیلکولیشن ہے یہ تو بڑی سپریم بڑی کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے نا کیس تو سپریم کورٹ ہی بھیجے گی سپریم کورٹ میں یہ چیز بار بار واضح کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ ہو ہماری آنیبل سپریم کورٹ ہم کبھی سجیس بھی نہیں کریں گے کہ وہ کسی پر ایک گیم کھیل رہے ہوں گے لیکن سپریم کورٹ ہو اصل بات ہے کہ ان کے سامنے مقدمہ کیسے لڑا جاتا ہے اگر ایک بہت اچھا مقدمہ بھی برے طریقے سے لڑا جائے تو عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا یہ وہی والا فیصلہ ہو جو اس دلیل اور اس آرگومنٹ کے مطابق گویا کہ کہیں انجینئرنگ ہو رہی ہے کوئی اس چیزوں کو انجینئر کر رہا ہے اور definitely پرائم نسٹر عمران خان is in dark ان کو نہیں پتا ہے میں possibility کی بات کرتا ہوں ہم تو سپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے ماضی میں کیا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ history دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ زداری صاحب total isolation کے اندر اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا رہے ہوں گے یا اٹھائیں گے گویا کہیں سے ملے ہوئے ہیں I wouldn't use the word ملنا لیکن کئی باری نہ ملے بغیر بھی interest and work کر جاتے ہیں different parties کے ضروری نہیں ہوتا وہ ملے ہوتے ہیں لیکن کئی دفعہ آپ کے interest مل جاتے ہیں Thank you so much بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ محمد مالک کے اپنا تجربہ اپنی معلومات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے ان کا خیال یہ ہے کہ کہیں کوئی ملا ہوا ہے اور اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے I would tend not to agree شیئرنی سی بات نہیں